بسم اللہ الرحمن الرحیم طبعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گیس، ریاہ یا اپھارہ سے پائیں ہمیشہ کے لیے نجات اسلام علیکم ناظرین تبخیر میدہ یعنی اپھارہ جسے فلیڈلینٹس بھی کہتے ہیں جو میدے میں تضابیت کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر آنتوں اور جگر کی کمزوری کی وجہ سے غذا جب حضم نہیں ہوتی تو غیر حضم شدہ غذا سے گیس یا ریاہ پیدا ہونے کی وجہ سے بیٹ میں تبخیر یعنی اپھارہ ہو جاتا ہے بیٹ میں ہوا بھرنے کی سب سے اہم وجہ بھرے بیٹ کھانا تناول کرنا ہے ابھی پہلی خوراک میدے میں موجود ہوتی ہے اور اوپر سے دوبارہ کھانا کھا لیا جائے تو گیس ہو جانے کے سبب بیٹ میں اپھارہ ہو جاتا ہے یہ اپھارہ اگر دل کی جانب رجوع کر لے تو اسے لوگ دل کا مرض سمجھ لیتے ہیں جبکہ ایسے مریضوں کو کسی خاص ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ جن افراد کے جسم میں تضاب کی کمی ہوتی ہے ان کی غزہ حضم ہونے میں دیر لگتی ہے جو گیس ریاہ یا پھر اپھارے کا باعث بنتی ہے اور ہزاروں روپیاں خرچ کرنے کے باوجود بھی اس بیماری سے لوگ مچات نہیں پاتے لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے گیس کی بیماری سے پوری اور یقینی شفاہ کے حوالے سے چند طبعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئر کر رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے بے شمار سائلین کیس کی بیماری سے شفاہیاب ہو چکے ہیں طبعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لوگیا کھانا اندرونی ریاہ کو تفاہ کرتا ہے حضرت علی ریہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انجیر کھاؤ کیونکہ اس سے ریاہ خارج ہوتی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منبول ہے کہ منقہ اور افروٹ باہم ملا کر کھاؤ ریاہ کو تفاہ کرتا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کا فرمان پاک ہے کہ جو شخص ریاہی دردوں سے بچنا چاہتا ہے وہ ہفتے میں ایک مرتبہ لحسن کا استعمال ضرور کرے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منصوب ہے کہ ابریشم اور نمک ملا کر کھانے سے ریاہ تفاہ ہوتی ہے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے درد ریاہ کے لیے یہ مندرجہ بالا نصفہ تجویز فرمایا ہے مٹھی بھر میتھی اور مٹھی بھر خوشک انجیر کو ایک پتیلے میں ڈال کر اتنا پانے ڈالیں کہ دونوں کے اوپر آ جائے پھر ان کو پکا کر چھان لیں اور تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کا فرمان پاک ہے کہ اجوائن کھانے سے ریاہ رفع ہوتی ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ریاہ بارد کو دور کرنا چاہتا ہے تو اسے لازم ہے کہ بدن پر رومنے سے دون کی مالش کرے تو ناظرین یہ تھے گیس کی بیماری سے نجات پر مبنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات مبارک جن پر عمل کرنے کی برکت سے گیس کی بیماری میں مختلا بے شمار افراد شفائی کاملہ کی صورت میں فیض با جاتی ہیں ان میں سے کسی ایک فرمان پاک پر بھی آپ نے صدقے دل سے عمل کر دیا تو شفاق بوری اور یقینی ہوگی انشاءاللہ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ برکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ